بعض خواہشات کا اظہار آپ انکار کر کے کرتے ہیں جس چیز کے آپ کو بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے اس کے اوپر آپ اتنا ہی انکار کرتے ہیں کہ نہیں نہیں میں نہیں چاہیتا میں نہیں چاہیتا میں نہیں چاہیتا یہ ذرا آپ بیان سن لے عمران خان کی ہمشیرہ کا جن کے بیانات کی موجودگی میں ہمیں عمران خان کی کمی ذرا کم محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے وہ بیانات انہوں نے ماشاءاللہ ایسے دینے شروع کیے ہوئے کہ لگتا کہ عمران خان ہی بول رہا ہے سنیے گا لیکن ڈیریکٹلی تو ہمارے ساتھ کسی نہیں نہیں کیا لیکن بہت لوگ آپ کو پوچھ کرتے ہیں کہ آپ لوگ خان صاحب کو ایسے کر لیں کہ باہر چلے جائے کیونکہ ان کی ڈیلی یہی آفر کر رہے ہیں خان صاحب کو ہر طریقے سے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں ستائیس سال میرے بھائی نے محنت کیا ہے اس قوم کو جگانے کے لیے آپ کا خیال ہے وہ اپنے ستائیس سال کی محنت آج وہ زائع کرے گا اور اس ملک کو چھوڑ کے جائے گا اپنے ملک کو اتنے قیمتی ملک کو چھوڑ کے جائے گا تو آپ کو بتائی رہی ہیں کہ عمران خان کو براہ راست تو کوئی اپروچ نہیں کر رہا لیکن یہ دردر سے لوگ ہمیں آتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان باہر چلا جائے کیا ہے اور ستائیس سال انہوں نے جہد و جہد کی اپنے جہد کی قوم کو جگایا انہوں نے قوم کو جگایا ہے اپنے بچوں کو نہیں جگا سکے کیونکہ ان کی بچوں کی طرف سے کبھی عمران خان کے حق میں کبھی بات نہیں آئی کبھی انہوں نے کوشش نہیں کی کہ اپنے باپ کو آ کے جیل کے اندر ملنے کوئی اتجاج میں انہوں نے شرکت نہیں کی کوئی پلیکارٹ نہیں اٹھا کے وہ آئے کوئی کھلی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے نعرے نہیں لگوایا وہ بچوں کو نہیں جگا پائے لیکن قوم کے بچوں کو انہوں نے بہت جگا دیا چلے مان لیتے قوم کے بچوں کو انہوں نے جگا لیا تو جگانے کے بعد اب وہ باہر چل جائے وہ باہر کبھی نہیں جائیں گے اس سے پہلے بھی میں اسٹیچ میں آپ کو بتا چکا ہوں باہر بھیج گون رہا ہے امران خان کو باہر تو کوئی نہیں بھیج رہا ہے امران خان کو اسٹالشمنٹ پاکستان کی بہت بھونگیاں مارتی ہیں میں پاور پولٹکس کی اب بات کر رہا ہوں کانون اور آئین کی اگر آپ بات کریں گے اس پر تو میرا بڑا واقع ہے کہ اسٹالشمنٹ ہی نو بزنس سالیسٹ این پولٹکس اب ایبسیلٹی نون ورچوہ ورن ٹوہم لیکن اس وقت یہ میری لائن کی بات نہیں ہو رہی باہر پولٹکس کی بات ہو رہی ہے پاور پولٹکس بڑے بہت بڑی بھنگیاں ماری ہیں التافہ جان والی بھنگی ماری ہیں بہت بڑی بھنگی ماری ہیں طالبان والی بھنگیاں ماری ہیں کانٹر ٹیرزم کے آپریشنز کو ڈیلے کرنے والی بھونگیاں ماری ہیں عمران خان کے پروژیکٹ والی بھونگیاں ماری ہیں بہت بھونگیاں ماری ہیں لیکن وہ اتنے بھونگے نہیں ہیں کہ عمران خان کو اس جگہ پر بھیجوا دیں جس جگہ پر عمران خان اس لیول پر پہنچ جائے گا کہ آپ نو مئی کے لیول سے پہلے کو بھول جائیں گے کیونکہ عمران خان کے لیے تو باہر بستر گرم کر کر رکھے ہوں باہر مسند ان کے لیے بلکل تیار ہے وہاں پر وسائل کی بھی بھرمار ہے کوڑ سمیٹس کے وسائل ہوں آپ اندازہ کریں واشنگٹن تر ڈھانڈے پھیلے ہوئے ہیں ایکسپیٹ کمیونٹی جن کو ویسے ہی معذرت کے ساتھ پاکستان کی سیاست کو وہ ایک خاص لینز سے دیکھتے ہیں اس لینز کے علاوہ کوئی لینز آویلیبل نہیں اور وہ سمجھ تھے کہ چونکہ یہاں پاکستان کی سیاست کی وہ سارے کی ساری وہاں پر موجود ہو سارا کے سارے انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر موجود ہو اور عمران خان کو اب اگزائل میں بھیجوا دیں عمران خان اگزائل میں جا کر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا چار مہینے کے اندر انہوں نے ایک نئی اسلامی ریپبلک ان اگزائل اس کا اعلان کر دینا خود کو اس کا پرائم نیسٹر ڈیکلیئر کر دینا اور ایردگرد ذلفی بہاری جیسے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے انہوں نے کابینہ بنا دینا امران خان کو اسٹیبلشمنٹ کیوں باہر بیجی تھی بلکل باہر نہیں بیجی اور یہ میں آپ کو بتا دیں یہ کہتے ہیں ادر ادر سے باتیں ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ اس مرتح جو بہت بڑی تبدیلی میں نظر آئی ہے یہ انٹر لوکیوٹرز کے ذریعے کام نہیں کرتی جنہیں درمیان میں ان کو کوئی بدا نہیں رکھا ہوا اگر انہوں نے بات کرنی ہے امران خان سے تو وہ براہراست بات کریں اگر نوازشف سے بات کرنی ہے تو براہراست بات ہوگی اگر زہداری صاحب سے بات کرنی ہے تو براہراست بات ہوگی بیچ میں وائے بٹنڈا نہیں آجاتے تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ابھی تک جو انگیجمنٹ کے طریقے ہیں جس کے بارے مجھے معلومات ہیں اس میں تو تیسرے بندے کے ذریعے وہ پیغام بھیجواتے نہیں ہیں اور پیغام بھیجوانے کی ضرورت کے اڈیالہ جل میں تو امران خان کو رکھا ہوا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کی ہمشیرہ کے ذریعے پیغام بھیجوارے ہوں گے کسی قسم کی منطق کو یہ بات اپیل نہیں کرنی لیکن منطق کو تو آپ اپیل کرتے نہیں ہیں نا آپ باہر نکلتے ہیں اور ایک بغیر شواہد کے آپ بات کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں کبھی اس کی صحت کے بارے میں آپ تعریفی کلمات ادا کرنے لگ جاتے ہیں کبھی اس کے جہاد کے بارے میں آپ بات شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے شواہد اور منطق کے ذریعے تو بات کرنی نہیں تو نمبر ایک عمران خان تو اسٹیبلشمنٹ آہ بالکل باہر نہیں بجوائے گی عمران خان کی خواہش ضرور ہوگی کہ ان کو باہر بجوائے دیا جائے کیونکہ نمبر ایک وہ جیل سے باہر رہنا چاہتے ہیں نمبر آہ دو وہ میڈیا آہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے سیاسی طور پر نمبر تین باہر اور وہ بھی پھر اصل ورہ باہر آہ ان کی تو چاندی ہو جائے گی تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا آپ کے خیال میں اگر ان سے لڑائی لیا ہے تو ان کی چاندی کروانے کے لیے لیا ہے نمبر دو جو کیسز ہیں وہ بڑے طویل مدد کیس ہے یہ کوئی جنرل پرویز مشرف والا کیس نہیں ہے یا یا اگر آپ نواز شریف والا بھی الزام لگائیں کہ پلیٹ لٹس کا بہانہ لے کے چلا گیا ہے یہ کوئی صحت کا معاملہ نہیں ہے یہ بڑے سنجیدہ قسم کے کیس ہیں ان کیسز کو منطقی نتیجے پر پہنچائے بغیر عمران خان کہیں نہیں جا رہے تو اگر عمران خان باہر نہیں جا رہے اور ان کیسز کے نتائج تیہ ہوتے تک کہیں نہیں جا رہے تو عمران خان کہاں جا رہے وہ وہیں پہ جا رہے ہیں جہاں پر ان نے سائیکل طلب کی فیلال طویل مدد سٹیک کے لیے وہ تیاری کریں کیونکہ جو شواہد ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کیسز کے اندر ان کی سزا طویل ہو سکتی ہے کرشموں کی گنجائش پاکستان میں ممیشہ موجود رہتی ہے اب سو فیصد نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہی ہوگا لیکن فیلال جو ٹریجیکٹری ہے اس میں باہر کا کوئی نام نہیں نہ عمران خان کو میری معلومات کے مطابق کسی نے اپروچ کی ہے نہ عمران خان کو باہر بھیجوانے کے لیے کوئی اپروچ کرے گا نہ عمران خان باہر جا رہے ہیں ہاں آپ اگر ایک فیک نیریٹی بیلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ بڑا مجاہد ہے جی کہ اس کو اتنی آفریں ہو رہی ہیں اور وہ باہر نہیں جا رہا تو وہ ایک علاقہ بات ہے اس میں حقیقت کوئی نہیں